اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی آجی ہم جاتے ہیں حضمiy السلام نے قیامت آنے سے پہلے کی جب نشانیاں بتائیں ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کیا ہوگا جیسے کہ امام میندی کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو آسماع سے اوترنا وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسماع سے زندہ اتریں گے عیسیٰ علیہ وسلم اور دو جال کا ظاہر ہونا یہودیوں کے فتنے اور فساد اور یہودیوں کا دجال کو اپنا خدا ماننا یہ سب کچھ مسجد اقصہ کے گرد گمتا ہے یہودی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم مسجد اقصہ کو شہید کر دیتے ہیں تو ہمارا خدا پھر باہر نکلے گا ہمارا مسیح آئے گا جبکہ وہ دجال کو اپنا خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ من جالکل تو دجال جب باہر آئے گا تو وہ ایک آنکھ کا کانہ ہوگا اور اس کے ماتھے میں ایک نشان ہوگا جس کو ایمان والے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مان کے چلتے ہیں وہ پیچھان لیں گے اور وہ پڑھ لیں گے کہ اس کے ماتھے میں کافر لکھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی جس کو وہ چاہے گا جو اس کی مانے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی اور جس کو وہ جو اس کی نہیں مانے گا اس کو وہ جہنم میں ڈالے گا جو حقیقت میں جہنت ہوگی ایمان والے لوگ ہوں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں گے وہ اتنا خطرے نہ ہوگا کہ پوری دنیا کی سائل کر لے گا سوائے دو جگہ کے وہاں پہ جانے سے اس کو فرشتے روکیں گے اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتریں گے تمہیں امام میندی مسئلے پہ کھڑے ہوں گے امامت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ ان کو آگے جگہ چھوڑیں گے اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ کہ آپ ہی پڑھاؤ کیونکہ امام میندی امامت کرنے کے لیے آئیں اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتریں گے انہوں نے کہا یہ کام ہوگا کہ دو جال کو قتل کرنا ہند سے ایک لشکر جائے گا جو حضرت مسئل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دو جال کو قتل کرے گا جہاد کرے گا حضرت مسئل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اور حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور پھر اسلامی حکومت قائم کریں گے میرے پیارے بھائی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لوگی ہوگی اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈوں تاکہ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں اپنے ویڈیوان محمد اقبال شیخ کو دیجئے اجازت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے اس بھائی کو معاف کرنا